پاکستان میں ایک کمپنی ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے انڈسٹری ہے والد نبینہ تھا والد کی وہاں انڈسٹری تھی عمر السر میں انیس سو سنتالیس میں مسلمان لاہور کی طرف آئے والد نبینہ تھا جان بچائی جگہ جگہ لاشوں کے دھیر تھے تو والد کو وہیں چھوڑ دیا والد کہتا رہا بیٹو مجھے ساتھ لیں کہ چلو رات کا پیدل سفہ ہے میں نے تمہیں سب کچھ کہا ہوں نا کہ اب باب زندگی اپنی ہے والد پیچھے چھوڑا ہے ایک سکھ یار تھا اور سکھ بھی کہتا ہے اگر میرے گھر سے تو بھی برامد ہو گیا تو مجھے بھی مار دائیں گے سرسوں کا کھیت تھا بہت بڑا اس نے اس کو کھیت میں چھپا کے پانی کا گھڑا دے دیا اور مٹی کا پیالا دے دیا اس نے کہا یہاں رہے ایک مہینہ سے زیادہ سرسوں کے کھیت میں وہ چھپا رہا سرسوں کھاتا رہا ایک مہینہ کے بعد اس نے دیکھا کہ سرسوں کا پھول تو پیلے رنگ کا ہوتا ہے آسمان نیلے رنگ کا ہے بلبل جا رہی شڑیا جا رہی کوا جا رہا اس نے کہا میں کیوں دیکھ رہا ہوں خواب دیکھ رہا ہوں آنکھیں ملیں پھر ملیں تو پتہ چلا کہ خواب نہیں تھا حقیقت تھی آج بھی سرسوں گندلہ کا ساگ سرسوں اس میں یہ تاثیر ہے یہ تاثیر ہے کہ جو بندہ سرسوں کے زیادہ استعمال کرے گا سرسوں اس کو کبھی اینک نہیں لگے گی اینک اتر جائے گی نظر کمزور نہیں ہوگی جب گاؤں اور دیہاتوں میں عموماً سرسوں کا ساگ گھر میں پکتا تھا اس وقت اینک نہیں تھی نظریں تیز تھی صحت تیز تھی چلنا تھا لا جواب پیٹ ویٹ بڑھا ہوا نہیں ہوتا تھا کبز بیماریاں نہیں ہوتی تھی سرسوں پھر وہ باپ ٹھیک ہوا اور پھر وہ آ کے پاکستان میں اولاد سے ملا اگر کبھی سرسوں کا ساگ کبھی مل جائے سردیو میں عموماً ہوتا ہے اور اللہ کا نظام دیکھیں اللہ نے سردیو میں سرسوں کا ساگ رکھا ہے جو سرسوں کا ساگ کھائے گا دماغ کمزور نہیں ہوگا یاداش ختم نہیں ہوگا اینک نہیں لگے گی ہوگی تو اتر جائیں سوچیں جو آنکھوں سے اندھا بینہ ہو جاتا ہے اس کے سامنے اینک کی کیا ہے سیعت آنکھوں سے اندھا سیعت بند ہو جاتا ہے سرسوں کے ساگ سے اور سرسوں کے ساگ کھانے والا لمبی عمر پائے گا اس کے جوڑ مضبوط ہوں گے اس کی کمر پتھیں مضبوط ہوں گے سرسوں کے ساگ کھانے والا اور سرسوں کے ساگ کھانے والے کو کبھی بڑھا پر نہیں آئے گا اور سرسوں کا ساگ کھانے والا کبھی اپنے جسم کی کسی بھی قوت میں کمزوری محسوس نہیں کرے گا جو بھی قوتیں ہیں عجب اللہ نے نظام رکھا موسیقی موسیقی